وعدہ دھنے وعدہ دھنے وعدہ دھنے وعدہ دیتے اور پراتھنا کرتا ہوں پربو جی اپنے بچوں سے آپ بولنے جا رہے ہیں میں شواس کرتا ہوں پربو پوتر آتمہ پرمیشد جی ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں کیونکہ آپ مہان پرمیشد ہیں ہم آپ کی تاریخ اور بڑائی کرتے ہیں پربو ایشو مسیح جی کے پوتر نام میں ہر ایک سے آپ باتیں کیجئے گا لورد پربو جی ہم اپیشت ہیں ہم آپ پر نرور ہیں آپ ہم سے بولی گا لورد پربو عی dysfunction جی کے نام زراہ کمانتے ہیں ہاللیلویہ پربو جی کا ذنباد ہو میں شوا پربو جی ہم سے باتیں کریں گے میں شواست کرتا ہوں ہاللیلویہ جیسے پربو جی کا بچن یہاں پر کہتا ہے یا شایہ 281 کے ساتھوئے پد میں یہاں پر لکھا ہے کہ وہ مدیرہ کی قارن لڑکھڑاتے اور درشن پاتے بھٹک جاتے اور نیائے میں بھول کرتے ہیں اب یہاں پر لکھا ہوا ہے داکمدو کی قارن ڈگمگاتے ہیں مدیرہ کی قارن لڑکھڑا جاتے ہیں داکمدو ہم جانتے ہیں داکمدو کا مطلب ہوتا ہے مطلب وائن کا مطلب ہوتا ہے اگر اس کا آتمی کرتا آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سنسار سنسار کی ولاسطہ سنسار کا جو سکھ ہے سنسارک سکھ ہے جو واسطوں میں سکھ نہیں ہے وہ تو بہت بری چیز ہے تو اسے ہم کہتے ہیں داکھ رس داکمدو داکمدو کہتے ہیں وشیشوں میں داکھ رس نہیں تو یہ کہتا ہے وچن کہتا ہے یہ بھی داکمدو کی قارن ڈگمگاتے ہیں مدیرہ سے لڑکھڑاتے ہیں اور یہ کہتا ہے وچن یاجک اور نبی کے لیے بھی کہتا ہے تو چاہے آپ آتمک ہو لیکن اگر آپ داکمدو میں چھوک کرتے ہو نیتی وچن کہتا ہے جب داکمدو میں چھوک کرتا ہے وہ سمجھدار میں ہی ہے داکمدو سنسار کو دکھاتا ہے جب بھی کوئی آتمک شخص سنسار کی اور جاتا ہے سنسار کی اور اکرشت ہوتا ہے سنسار کی اور کھشتا ہے سنسار اسے اکرشت کرتا ہے وچن صاحب کہتا ہے کہ سنسار سے مطرتہ کرنا ربو سے بیار کرنا ہے اب داخمدو سے متوالے ہو جائیں گے تو ڈگمکانے لگیں گے آتمک جیوان لڑکھانے لگے گا بچن کہتا ہے درشن پاتے ہو بھٹک جاتے نیا میں بھول کرتے بڑا عجیب بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک طرف تو دیکھ رہے ہیں کہ پربو کا کار بہت بڑی روٹی سے بڑھ رہا ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلیسیاؤں میں اور آتمک لوگوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیرابٹ دیکھی جا رہی ہے کیونکہ وہ سنسار کو پریے جان رہے ہیں آپ چاہے کوئی بھی ہو چاہے آپ کتنے ہی آتمک ہو اگر آپ سنسار کے ساتھ مطرطہ کرتے ہو اگر آپ سنسار کے ساتھ سملت ہوتے ہو ساجہ کرتے ہو سنسار میں ڈوب جاتے ہو سنسار کو مہتو دیتے ہو سنسار کو اپنا لیتے ہو سنسار کے پرتی آکرشت ہوتے ہو اور اس میں سمیع بتاتے ہو تو آپ دگمگاؤگے لڑکھڑا ہوگے اور بھٹک جاؤگے دگمگاؤگے لڑکھڑا ہوگے اور بھٹک جاؤگے جب بھی آپ سنسار کی طرف جاؤگے تو آپ کا آتمک جیون دھیرے دھیرے کر کے نیچے جائے گا اور آپ کو پتا نہیں چلے گا اور وچن کہتا ہے کہ وہ لوگ کے وشم میں لکھائے وہ درشن پا کر بھٹک جاتے ہیں چاہے ہمارا آتمک جیون نیچے بھی جائے تو پھر بھی ہمیں درشن اور جتنے ہمیں وردان ملے وہ کام کرتے ہیں ہی بات سمجھ میں لیکن ان درشنوں کا استعمال کر کے شترو ہمیں گلت آگوائیاں دینے لگتا ہے چاہتا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ وہ وردان جو ہمارے لیے پربو نے دیئے ہیں وہ گلت ریتی سے ہے نا کیونکہ آپ کو پتا ہے جب کسی ویکتی کو آگوائی ملتی ہے بھوشوانی ملتی ہے لوگ کہتے ہیں نا بھئیہ ہمیں آگوائی ملی لوگ کہتے ہیں بھئیہ ہمیں بھوشوانی ملی آپ کو پتا ہے تین پرکار کی اگوائیاں تین پرکار کی بھوشوانی ہوتی ہیں تین پرکار کے لوگ بھوشوانی کرتے ہیں تین لوگ ہیں اور وہ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ آسانی سے بھٹک جاؤگے بہت ہی باریک ہے آتمیک جیون بہت سٹیک چلنا پڑتا ہے بہت فوق فوق قدم رکھنا پڑتا ہے لوگ تو آتمیک ہو کر بھی بھٹک جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے لوگ تو بڑے آتمیک ہو کر بھی جو ہے گلت چناؤں کرتے اور ایسے بھٹک جاتے ہیں اپنی درشتی سے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو گلت درشن پراتے ہوئے گلت اگوائی میں شلتے ہوئے بھئیہ مجھے پربو نے یہ اگوائی دی اس نے میں نے ایسا کر لیا جبکہ ان کی اگوائی سراسر جھوٹ گلت تھی کیونکہ ان کی بھاونا ان کا من اور پھر شترو بہت ساری چیزیں اس میں مکس آ جاتی ہیں کیوں بھٹکتا ہے آدمی ہم نے ابھی پڑھا داکھ مدور تھا سنسار سنسار کی باتیں مدیرہ سنسار جو متوالہ کر دیتا ہے سدھ بھد ہم کھو جاتے ہیں ہمیں سوجھ نہیں پڑتا ہے کی اصلی کیا ہے نکلی کیا ہے ہم جانتے ہیں شمشون جب دلیلہ کے پاس تھے وہ بھٹک گئے تھے اور وہ اس ماحول میں ڈوپتے جا رہے تھے اور ان کو پتا بھی نہیں تھا یہاں تک کی جب پرمیشر کا آتما ان کے پاس سے چلا گیا وہ کہتے ہیں کہ بچن کہتا ہے کہ شمشون جانتا نہیں تھا کہ یہوا نے اسے چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو سنسار میں جب دوب رہے ہوتے ہیں پرمیشر کا آتما ان کے اندر سے پرمیشر کی اپستی پرمیشر کا نور تیج وہ سب جاتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے اور ان کو پتا بھی نہیں ہوتا اور دھوکہ کیا ہے دھوکہ یہ ہے کہ وہ جاتا بھی ہے تو بھی اگوائی ملتی ہے تو بھی درشن ملتے ہیں تو بھی بھوشوانی ہوتی ہے تو بھی گفت کام کرتے ہیں اس لئے یاد رکھو پرمیشر اگر کسی کو چھوڑ بھی دے تو بھی اس کے جیون میں وردان کام کرتے ہیں اور وردان کو غلط آدمی غلط ریتی سے استعمال کر سکتا ہے اس لئے یہ بہت dangerous چیز ہے کہ آپ اگر سنسار میں سملت ہوتے ہو سنسار کو پریہ جانتے ہو پربو کو آپ شوکت کر کے پیٹ دکھاتے ہو تو کیا ہوتا ہے آپ پربو سے پیچھے جاتے جاتے ہو آرہی بس سمجھیں اور جس بھی وقت ہم پربو جیس سے دور جائیں گے چاہے ہمارا پاس کتنا ہی خطرنا کیوں نہ رہا ہو چاہے ہم کتنی ہی آدمی کیوں نہ رہے ہو چاہے ہم کچھ بھی کیوں نہ رہے ہو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن بھٹکاو آ جاتا ہے جب بھی ہم اپنے جیون میں پرمیشو کو پیچھے کرتے ہیں اور سنسار سے مطرتہ کرنا چالیو کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگ اس پرکار کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ فرق نہیں پڑتا پرمیشو ہمارے ساتھ ہیں چاہے ہم کچھ بھی کریں پرمیشو ہمارے ساتھ ہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا وچن کہتا ہے دھوکہ نہ کھاؤ پرمیشو تھٹھوں میں نہیں اڑائے جاتا منوش جو کچھ بھوتا ہے وہی وہ کاٹتا ہے چاہے کچھ بھی ہو ہمیں سنسار سے الگ رہنا ہے ہم سنسار میں رہتے ہیں لیکن سنسار کے نہیں ہیں ہم اس تمبو کی طرح ہیں ہم ان بنجاروں کی طرح ہیں جن کا ٹھکانہ تو سورگ میں ہے اور یہاں سے بس ہمیں گجرنا ہے یہاں پر من مت لگا لو یہاں پر آپ اپنے دل کو اپنے پران کو بیچ نہ دو وچن کہتا ہے یدی منوش اپنا پران ساری چیزوں کے لیے دے دے اپنے پران کے بدلے میں وہ کیا دے گا اپنے پران کے بدلے میں وہ کیا پائے گا اگر منوش اپنے پران کو سنسار میں لپت کرتا ہے تو اس کا پران ناش ہو جائے گا اور ہمارا پران جب پرمیشر میں لپت ہوتا ہے ہم پرمیشر کی اپسٹی کو پرابت کرتے جاتے ہیں اور پربو میں بڑھتے جاتے ہیں اور اسی پرکار سے اگر ہم سنسار میں جاتے ہیں تو سنسار ہمیں ایک اور ادھک کستا جاتا ہے وہ جو اجگر ہے وہ آٹی اور کڑک کڑک کستا جاتا ہے اور دھیری دھیری کر کے ہماری سانس اکھڑنے سی لگتی ہے اور سب سے پہلے ہمیں خود پتہ چلتا ہے اس کے بعد ہمارے پریوار کو پتہ چلتا ہے اس کے بعد ہمارے چرچ کو پتہ چلتا ہے اس کے بعد ہمارے دور کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے آتمی جیون جب گرتا ہے تو سب سے پہلے خود کو پتہ چلتا ہے اس کے بعد پریوار کو پتہ چلتا ہے اس کے بعد چرچ کو پتہ چلتا ہے اور اس کے بعد دنیا سماج سنسار کو پتا چلتا ہے اسی پرکار سے جب آپ وشواس میں آتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ وشواس میں آگئے آپ کے پریوار کو پتا چلتا ہے آپ کے چرچ میں لوگوں کو پتا چلتا ہے آپ کے محلے پڑوں سے دنیا تک آپ کی گواہی پہنچتی ہے دو پرکار کی گواہی ہوتی ہے ایک تو مسیحی کی گواہی مسیح میں گواہی اور ایک سنسار میں گواہی آپ جو سنسارک لوگوں کو دیکھتے ہو ان کی لائف میں گواہی کیا ہے کہ وہ کس لیول کے برائی میں ہیں کس لیول کے سنسارکتہ میں ہیں یہ ان کی گواہی ہے سمجھ رہے ہو تو جب گواہی گھر سے خود اسے چالو ہو کر گھر اور گھر سے محلے پڑوس اور دنیا تک پہنچتی ہے چاہے وہ کوئی سی بھی گواہی ہو وہ فیلتی ہے اڑاؤ پتر جب پتا کے پاس سے نکل گیا اس پورے کی پورے نگر میں فیل گئی ہوگی بات اس پورے کی پورے اس کے پورے نوکر جانتے ہوں گے جب بھی آپ پرمیشر سے پیچھے جاتے پیٹ دکھاتے تب آپ سنسار میں لپت ہوتے سنسار میں آپ ڈوبتے جاتے اور اس کے بعد وہ گواہی جو آپ کی جو پہلے تھی وہ خراب ہونے لگتی ہے اب آپ کا دل کہتا ہے کہ نہیں میرا خدا کے ساتھ رشتہ نہیں ہے اب مجھے اگوائی نہیں ملتی لیکن آپ اس کو ڈھاپتے ہو کیونکہ آپ کو سنسار پری لگتا ہے اس لئے اب آپ جو ہے اپنے وردانوں سے چھپاتے ہو اپنی آتمک جو اوستہ ہے جو چھلنی ہو چکی ہے اسے وردانوں سے کور کرتے ہو وچن کہتا ہے من تو سب صدق دھوکے دینے والی چیز ہے جب آتمک جیو نیچے جاتا ہے تو ہمارا من ہمیں سمجھاتا ہے کہ نہیں ابھی بھی ہمیں اگوائی مل رہی ہے ابھی بھی بھائشوانی ہو رہی ہے ابھی بھی تو سب چل رہا ہے ابھی بھی تو پربو نے ہم سے بات کی ابھی بھی تو ہم نے سپنے دیکھا ہم اور ادھک نیچے جاتے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ہم استعمال ہو رہے ہیں اس کارن سے ہم ٹھیک ہیں جبکہ اصلیت یہ ہے کہ آپ چاہے پوری طرح سے انجاتی بھی ہو آوشواسی بھی ہو تو بھی آپ استعمال ہو سکتے ہو استعمال کرنے کی جہاں تک بات ہے پربو جی نے کوئے کو استعمال کیا ایلیا کو کھلانے کے لیے تو ہم تو انسان ہیں استعمال کوئی بھی ہو سکتا ہے گھدی کا موں کھل گیا اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ اپنی ہی ہانی کو ٹھان بیٹھے ہو اپنی ہی ہاتھوں سے کلہڑی مار رہے ہو پیروں پر بچن کہتا ہے ایک چھوٹی سی مکھی کارن گندھی کا تیل سڑ اور بسا جاتا ہے جب آپ چھوٹی سی برائی کو جگہ دے دیتے ہو اپنے جیون میں وہ کب بڑھ جاتی ہے خمیر کی طرح پتہ نہیں چلتا اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں پرمیشور آپ سے کہنا چاہتے ہیں پربو جی آپ سے کہنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سنسار سے بچاؤ وچن کہتا ہے بال کو اپنے آپ کو مورتوں سے بچاؤ مورتوں کا مطلب ہوتا ہے سنسار کے لوگ جو مری ہوئے عوستہ میں جن میں آتما نہیں وہی تو مورت ہیں جو آتمی کا عوستہ میں مرے ہوئے بچن صاف کہتا ہے کہ ان کے بیچ میں سے نکل جاؤ تب میں تمہیں گرہن کروں گا اور ان کے بیچ میں رہوگے تو کیا گرہن یوگیوں بنوگے نہیں بن سکتے جب تم ان کے بیچ سے نکلوگے تب پربو کا بچن کہتا ہے ہم سب جانتے ہیں ہمے پربو نے الگتائی کا جیوان دیا ہم سنسار کے نہیں ہیں ہم سنسار کے نہیں ہیں ہم سنسار میں کیوں مکس ہوتے ہیں ہم سنسار کے پرتی کیوں آنکرشت ہوتے ہیں ہم سنسار میں کیوں کھچے جاتے ہیں کیا پربو نے ہمیں بچھایا نہیں پربو نے ہمیں چھڑایا نہیں کیا ہم نے ب McGismah نہیں لیا کیا ہم نے پرمیشہ کی آتما سے نہیں بھر گئے اس کے بعد سنسار ہمارے اندر کیوں گسہ ہوا ہے پجن کہتا ہے کہ مصر ان کے اندر سے نکلا نہیں تھا وہ بار بار مصر کو یاد کرتے تھے وہاں کا نانویج یاد کرتے تھے وہاں کے مسالے یاد کرتے تھے ہم بھی سنسار کے پرتی کئی بار آگرشت ہو جاتے ہیں جب ہم سنسار آج کل تو ہمارے گھر تک گز گیا ہمارے ہاتھ میں سنسار ہے موبائل کے طرح پورا سنسار ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے آج جتنا آسان ہے پاپ کرنا پہلے کبھی نہیں تھا آج جتنا آسان ہے برائی کرنا پہلے کبھی نہیں تھا آج جتنا سنسار دنیا لوگوں کے اندر گھوسا ہوا ہے پہلے کبھی نہیں تھا آج سب سے زیادہ ہمیں ساوڑھان ہونے کی ضرورت ہے سب سے خطرنا ہے کہ ہمارا موبائل ہے ایک اسٹریٹس آپ دیکھتے ہو آپ کا پورا برین الگ کام کرنے لگتا ہے آپ اگر ایک گلت اسٹریٹس دیکھ لیتے ہو ایک گلت سانگ سن لیتے ہو آپ پٹریس اتر جاتے ہو اور آپ کو پتا نہیں چلتا آپ کب جو ہے فسل جاتے ہو اور گر جاتے ہو اس لئے اپنے آپ کو مورتوں سے بچا اوچن کہتا ہے کہ ان کے بیچ میں سے نکل جائے دوسرا کرنتیو کتاب جب آپ پڑھتے ہو وہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ کیسے پربو ہم سے کہتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں نکل جانے کی ضرورت ہے جو ہمارا بھاگ نہیں ہے وہاں پر ہم کیوں رہیں پربو کا اوچن کہتا ہے اس لئے پربو کہتا ہے ان کے بیچ میں سے نکلو اور الگ رہو اشد وستو مت چھوو میں تمہیں گرہن کروں گا میں تمہارا پتا ہوں گا تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے یہ سروشکتیمان پربو کا وچن ہے ہم نے پڑا دوسرا کرنتیو چھٹوے ادھے کا سترہ اور اٹھار وپد ہم کچھ پتا ہے کہ پربو کا آگمن بہت نکٹ ہے اور جو جو ہے پربو کا آگمن نکٹ ہو رہا ہے ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنسار بہت زیادہ ہم بیٹھ کر ایک جگہ گھٹے ہو کر دعا کر سکیں پھر ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں تو منمانی کرتے ہیں دعا نہیں کرتے جتنا اچھا ہم کو لوگ ڈاؤن میں ہونا چاہیے تھا اس سے بیٹھ رہا تو ہم تب تھے جب لوگ ڈاؤن نہیں لگاتا کیونکہ جب چرچرز لگتے تھے تب ہمیں پریشر دیا جاتا تھا ہمیں بولا جاتا تھا دعا کرنے کا اور ہم پریشر میں ہی دعا کر لیتے تھے لیکن آج ہم آزاد ہیں ہمیں اور ادھیک دعا کرنے کی ضرورت لیکن ہم نہیں کرتے وچن صاف کہتا ہے ان کے بیچ میں سے نکلو ایسے لوگ جو آپ کو پریئر سے روکتے ہیں ایسے لوگ جو آپ کے فرنڈ سرکل میں ہیں رشتدار ہیں چاہے وہ آپ کے کتنے ہی قریب ہوں لیکن ان کے ساتھ رہنے سے آپ سمسارکتہ میں جاتے ہو تاڑ لو ان کو وچن کہتا ہے ایسے لوگوں کو تاڑ دیا کرو اور ان سے الگ رہو ٹھوکر کے کارنوں کو تاڑ لو ان سے الگ رہو ایسے لوگ جو آپ کے دس مٹ آپ ان کو دیکھ لو ان کا اسٹیٹس دیکھ لو ان سے بات کر لو ان سے کال پہ بات کر لو تو آپ کا ہارٹ چینج ہو جاتا ہے آپ کو دعا کی اچھا نہیں ہوتی آپ کا من عجیب سا ہو جاتا ہے آپ ایسا لگتا ہے جیسے پرانی باتوں میں کھچ رہے ہو پرانی سنسارکتہ آپ کو جو ہے آکرشت کرنے لگتی ہے ایسے لوگ ہی آپ کے لائف کے میں وہ دوار ہیں جہاں سے سنسار آپ کے اندر آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی گراوٹ کے لیے راستے بن رہے ہیں یہ وہ دوار ہیں جو آپ کو گرا دیں گے کسی بھی دن اس لئے میں پریریت کرتا ہوں ایسے سنسارک سارے جو ہے لوگوں سے دور رہا ہو ایسے نیگیٹیو گروپ سے میں بھی کئی ایسے گروپ میں تھا میں کوئی فرینڈ سرکل نے جوڑ دیا اسکول والے اور یہ سب جو سنسارک باتیں کرتے میں توٹلی ڈسکینکٹ ہوئے میں نے کہا ہو نہیں نہیں میں تورانت نکل گیا میرے خیال سے دو بار میں نکل چکا ہوں کوئی سنسار کی بات مجھے آکرشت نہیں کرنی چاہیے چاہے وہ میرے رشتداری کیوں نہ ہوں اگر وہ سنسارکی بات کرتے ہیں تو میں ان سے کٹ آف ہوں میرے لوگ پرمیشر کے لوگ ہیں جو پرمیشر کا وچن سنتے و مانتے وہی میرے بھائی بیان پربو کا وچن یہی کہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں پربھاوت کریں گے تو ہم اچھائی میں بڑھیں گے لیکن سنسار ہمیں پربھاوت کرتا ہے تو ہم برائی میں بڑھتے ہیں چورا لے جاتا ہے وچن کہتا ہے ہردے میں جو وچن ہے اسے چورا لے جاتا ہے شترو جو ہے سنسار جو ہے اسے ختم کر دیتا ہے اس لئے یاد رکھیں اپنے جیون میں سنسار کو مہتو نہیں دیں جیسا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ جو تین چیزیں ہیں جو ہم سے بات کرتی ہیں پہلی چیز ہے پرمیشر جو ہم سے بات کرتے ہیں دوسری چیز ہمارا خود کا آتما جو ہم سے بات کرتا ہے پرمیشر کے آتما نہیں ہے خود کا آتما جو ہم سے بات کرتا ہے اور تیسرا ہے شہدان یہ تین چیزیں ہم سے بات کرتی ہیں یاد رکھیں اس لئے آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کو جس درشن مل رہا ہے تو وہ پرمیشر کی اور سے ہی ہوگا شترو بھی درشن دیتا اور آپ کی آتما بھی آپ کو بھٹک آتی ہے آپ کو پتا ہے پربو کا وچن صاف کہتا ہے کہ میں اپنی ہی آتما سے بھٹک جاتے بڑھائے آپ نے ہالیلویہ اپنی آتما سے بھٹک جاتے can you imagine praise the lord اپنی آتما سے بھٹک جانا کتنی بری بات ہے ہالیلویہ thank you lord پربو آپ کو اور مجھے بچائیں ایسی برائی سے پربو آپ کو مجھے بچائیں ایسی خطرناک آوستہ سے thank you lord پربو جب ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارا ویروڈی کوئی نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہم پربو میں ہی کمجور ہو جائیں تو پھر تو ہمارا ویروڈی جو ہے گرجنے والے سہی کے سمان اسطاق میں رہتا ہے کہ کس کو فاڑ کر اگر ہم مہتو دیتے نہیں ہیں پربو کو سنسار کو مہتو دیتے ہیں تو پھر تو بھٹکنا آزان ہے ہمارے لئے اس لئے یاد رکھو اپنی آتما سے بھٹکنا بند کرو شترو کو سننا بند کرو پرمیشر کو آپ تب سنوگے جب پربو کے ساتھ سمیں بتاؤگے آپ کہتے ضرور ہیں لوگ بھئیہ ہمیں اگوائی مل رہی ہے آتما میں پرکھے جانے پر وہ لوگ غلط ٹھیڑتے ہیں کتنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں ہمیں ایسا ملا ہمیں ایسا ملا وہ لوگ غلط ٹھیڑتے ہیں وہ لوگ غلط ٹھیڑتے ہیں کبھی بھی اے بات یاد رکھیں جب آپ کو پرمیشر نے آپ کے اوپر پرمیشر نے پرمیشر نے اپنی لوگوں کو نیوٹ کیا ہے اپنے ابھی شکت کو نیوٹ کیا ہے تو پرمیشر آپ سے جب بات کریں گے ان کے دوارہ بات کریں گے لیکن آپ اتنا زیادہ کانفیڈنس میں رہتے ہیں اپنی اگوائی کے پرتی اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کو جو اگوائی ملی ہو پرمیشر نہیں ہے وہ دوسرا آتما اور غلط آتما ہے تو آپ کا آدمی جو دھڑ سے کی نیچے گر جائے گا اس لئے آپ مو کے بل نہ گریں اس لئے آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے ہالیلویہ اچھی اگوائی اچھی دکھنے والی بھی اگوائی جو دکھتی چمکدار ہے تو بھی اندکار میں ہو سکتی ہے ایسی اگوائی جو آپ کو یہ پریریت کرے کہ آپ کو دعا کرنی ہے کئی پرکار سے لیکن وہ دعا پرمیشر کی اور سے نہیں ہو تو وہ جو اگوائی ہوگی وہ بھی غلط ہوگی ہم کو لگتا ہے کہ نہیں دعا تو سب کچھ اچھی ہوتی ہے درشن سارے اچھے ہوتے ہیں پھوشوانیاں ساری اچھے ہوتے ہیں No Come on Praise the Lord غلط اگوائیاں اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ بھٹک جاتے ہیں اور جب تک ان کو کریکٹ نہیں کیا جائے وہ اس میں لپت رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے وہ پرمیشر کی اگوائی میں چل رہے ہیں جبکہ انہیں ان کا آتما بھٹکا رہا ہوتا ہے دوسری طرف شیطان بات کر رہا ہوتا ہے ان کو لگتا ہے وہ صحیح ہیں ان کو لگتا ہے انہیں نرنے صحیح لیے کبھی کبھی تو ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ابشکت ہیں ان کو زیادہ سمجھ نہیں آتی کئی نیچے رہنے والے لوگ اپنے ابشکتوں کے نرنےوں سے سہمت نہیں ہوتے پھر سے میں کہوں گا کئی آدھین رہنے والے لوگ جو آدھین رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے آتمک منٹرز کے نرنےوں سے سہمت نہیں ہوتے اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاسٹر کو کم پتا ہے ہمارے پاسٹر کو نولیج نہیں ہے ہماری آتمک گروہوں کو ہے نا پتا نہیں ہے پریز اللہ میں پاسٹرز کی بات کر رہا ہوں میں منٹرز کی بات کر رہا ہوں داس اور داسیاں جن کے آدھینطہ میں آپ کو رکھا ہے جس بھی وقت آپ کو شترو بھٹکانا چاہتا ہے وہ آپ کو آپ کی کورنگ سے الگ کرتا ہے آپ کو آپ کے پاسٹر کی آدھینطہ سے الگ کرتا ہے کیونکہ آپ آسان شکھار ہو جاتے ہو پھر وہ آپ کو اپنی اگوائی دے کر بھٹکا دے گا کیونکہ اب آپ اپنی اگوائی پر بھروسہ کرتے ہو اپنے آتمک جو سوتے ہیں وہاں تک آپ پہنچتے نہیں ہو پوچھتے نہیں ہو مانگتے نہیں ہو کھٹ کھٹاتے نہیں ہو اور آپ کو لگتا آپ صحیح آتما کی اگوائی میں ہو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑے ہی پریم کے ساتھ ہالیلویہ بھٹکنا بند کرو پربو کا اوچن کہتا ہے ہے بھٹکنے والے لڑکوں ہے بھٹکنے والے لڑکوں میں تمہاری بھٹکنے کی عادت کو صدھار دوں گا پریز لڑ پربو جی سے مانگو ہے پربو ہماری سایتہ کریے پریز لڑ ہالیلویہ کیونکہ ہمارے اندر بھٹکنے کا نیچری ہے تھوڑے دن ٹھائک ٹھیک چلتے ہیں اس کے بعد ہم گڑھڑا کر دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے کچھ ایسے اسٹتو ہوتے ہیں میں کسی کو کرٹسائز نہیں کر رہا ہوں may the lord forgive me پربو جی دیا کریں شما کریں لیکن ایک چیز دیکھی ہے کہ دو دن ٹھیک چلنے کے بعد وہ تیسر دن بھٹک جاتے ہیں تھوڑے دن اچھا چلتے ہیں اس کے بعد پربو ہمارے اندر سے برائی دور کریں کیوں بھٹک رہے ہو کچھ لوگ لگتا ہے کہ ان کے پاسر جو نیرنے لیتے ہیں اس میں ان کو گھٹن ہوتی ہے آپ کے آدمی گروہوں کے نیرنےوں میں آپ کو گھٹن ہوتی کیونکہ آپ لگتا ہے کب تک ہم ان کی ایک ہی بات ملتی یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں چاہے آپ ایک بار پوچھو چاہے آپ ہزار بار پوچھو کئی بار آپ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے مات پتا بھولتے بھار مجھ جانا بھٹا یہ مت کرنا چھپل پہن کپڑے پہن کے جانا سر ڈھانک لینا دنیا سنسار کی بات چھوٹے بچے کو لگتا ہمارے ممی پاپا ہمیں کنٹرول کر رہے ہمیں جبرن جو ہے ہمیں فریڈم نہیں مل رہی ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے اور کیا بولتے وہ پڑوز کی انٹی بھی بیٹی کو گھومنے دیتی چھت پہ وہ دیکھو پانی آرہا تھا وہ چھت پہ نہ آتی ہے اور ہمیں دیکھو ہم تو بھار بھی نہیں جا سکتے ہم تو دکان بھی نہیں جا سکتے آج آتمی بچے ایسے ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ پاسٹر جی نے اپنے آتمی بچوں کا ایسا کرنے کے لئے دیا اور آپ تو خوش کرنے نہیں دیتے ہمیں ایسا بولتے نہیں لیکن سوچتے ضرور ہیں اور آج ان سے باتیں ہو لی ہیں praise the lord کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ بھی تو وہ سب لوگ بھی جاتے ہیں ہم بھی جائیں گے جاؤ جاؤ آپ جب آپ آپ گراؤ ہوگی تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کیوں ہمارے mentor نہیں گئے اور ہم چلے گئے کیوں ہم رکھتے ہیں اور ہم مو کے بل گر آ جاتے ہیں بند ہوئے اور ہم نہیں پتہ چلتا کی ایسا کیوں ہوا ہر چمکتی چیز سنا نہیں ہوتی آپ کے پاس سوچو وہ گلی ہی اچھی ہے اگلی بار سے آپ کے پاس چیز نہیں جائیں گے اور آپ بس یہ دماغ لگا لگا کے اپنا دماغ چلا کر ایک بار ایسا ٹھیک ہو گیا اب دوبارہ ہم وہ چیز کریں گے تو آپ غلط ہو تو آپ غلط کر رہے ہو اگر آپ کو تھوڑا بُرا لگ رہا ہے تو آپ سین کرو یہ جو گھاؤ ہیں آپ در دیں گے یہ آپ کو ہیل کریں یہ آپ کے اندر سے مواد کو نکال لیں جو کچرا گھوسا ہوا ہے وہ نکلے گا آپ کے اندر سے پریز اللہ یہ بچان آپ کو سدھار نے بچان یاج اور نبی بھی ایسے بھٹک جاتے ہیں درشن پاتے اور بھٹک جاتے ہیں مطلب ان کو اگوائی ملتی اور بھٹک جاتے ہیں ان کو بھٹکنے کی اگوائی ملتی ان کو اگوائی بھی اس لئے ملتی ہے کہ بھٹک جائیں میں کسی کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوں لیکن آپ کا بھروسہ جو آپ پر ہے آپ کا بھروسہ جو آپ کی اگوائی پر پاسٹر انکون ارول جی ایک بار میں نے ان کو سنا اور وہ یہ کہہ رہے تھے جب آپ اور آپ پاسٹر کے بیچ میں چین کیا جائے کہ صحیح کون ہوگا تو آپ پاسٹر صحیح ہوں گے جب آپ پر پاسٹر اور پاسٹر کے بیچ میں تیہ ہوگا صحیح کون ہے تو سبح بھٹک جاتے اپنے موں کے بل گرتے ہو کیونکہ آپ کو لگتا ہر چمک چیز سنا ہوتی ہے پچھلی بار کتنے بچن ہوئے سوتے کے بچن ہوئے پھر بھی لوگوں کو پھر بھی بھٹک رہے پھر بھی لوگ بھٹک رہے جو چیز انہیں نہیں سننا چاہی وہ چیز سنتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جہاں آپ کو پرمیش جو آپ کو پربجی دینا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے باہر کچھ مت کھاؤ کیونکہ اند کے دونوں میں اگر آپ باہر کھانے کی عادت لگ گئی تو کسی دن ایسا خطرنا چیز کھال ہوگے کہ آدمی جیون سیدھے نیچے گر جائے گا اپنی عادت کو صدھار ہو آپ کو آتمک صحیح معنے میں میں دیکھا ہے لوگوں کو بورنگ لگتا ہے صحیح مارک پر چلنا صحیح آتمک آدھنت میں رہنا ان کو پتھا نہیں کیوں بھاتا نہیں ہے حالیلوی پربو بھٹکنے کی عادت سے آپ کو آزاد کریں پربو ہمیں آزاد کر ہمارا بھروس اپنی سوچ پر نہیں اپنی اگوائی پر نہیں حالیلوی کیونکہ آپ کو جو اگوائی مل بھی رہی ہے کیا گیرنٹی ہے پربو اس میں اگر پربو اس میں تو پربو کا وچن آپ کو ہونا چاہیے آپ کسی بھی پرگار کے اگوائی کو لے کر چلو آپ کے پاس وچن ہونا چاہیے پربو کریں ہم آزاد ہوں پربو جی کریں ہم چھٹکار پائیں کیونکہ جتنا زیادہ آپ سنگتی سے دور رہوگے اتنا زیادہ آپ دور ہوتے جاؤگے اور ایک سمیے بعد دوری اتنی آ جائے گی آپ کے آتمک پاسٹر اور وہ چرچ اور وہ اگوائی وہ لوگ گلت دکھیں گے گلت لگیں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شترو آنک پر ایسا پٹا بان دیتا ہے کہ ہمیں اپنا ہی سوتا گلت دکھتا ہے ہمیں اپنے ہی آتمک منٹر کی جو اگوائی جن کے دورہ جو ملتی ہے وہ ہمیں گلت دکھتی ہے ہم کو لگتا ہے کہ یہ بندی کی لائف میں صحیح نہیں ہے ہم جیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں ہم جیادہ اکل والے بن جاتے ہیں ہم اپنی بودھی ادھگ چلانے لگ جاتے ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ وہ بھی چرچ میں ہیسا ہوتا وہ پڑے گا کیونکہ اگر آپ اپنے آتمک اگووں کی نہیں سنتے تو اگر آپ بھٹکتے ہو تو اس میں آپ کے پاسٹر کی کوئی گلتی نہیں ہے آپ اگر ان کی آدھنت میں نہیں چلتے آپ کو دس لوگوں سے سمپرک میں رہنے کی عادت ہے تو دس لوگ ہوں گے تو دس باتیں بھی ہوں گی اور دس میں سے آپ ایک چنو گے اور آپ نو کو انکار کرو گے کیوں آپ ایسے چیزوں کو نیوتہ دیتے ہو جہاں پر ایسا آپ ماحول بنا لیتے ہو کہ اگر آپ ان کو خوش نہیں کرو تو وہ برا مان جائیں گے ان کو خوش نہیں کرو تو یہ برا مان جائیں اور بڑا بھٹک جاتے ہو کیوں آپ دس سمپرک میں بنا رہتے ہو کیوں آپ دس لوگوں کے سمپرک میں رہتے ہو میں ایک چیز جانتا ہوں اُنتی نہ پورپ سے آتی نہ پشم سے آتی نہ جنگل کی اور سے آتی پرمیش کی اور سے آتی ہے پریز اللہ ابھی شیخ کے لیے کہ آپ سن رہے ہیں لیکن بھٹک کیوں ہیں لوگوں کے جیون میں کیونکہ اپنی بدdھی چلاتے ہیں اپنی بدdھی چلاتے ان کو چمکتی ہوئی چیزوں پر آخرشت ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ برے ہیں وہ سب اچھ ہیں سب آتمik ہیں اور آپ کو آتمik لوگوں سے cut off نہیں ہو یہ پرچار نہیں ہے کہ آپ ان سے دور ہو جاؤ آپ کوئی سمپرک میں نہیں رہو یہ پرچار نہیں ہے پرچار یہ ہے کہ آپ کو عادت ہے بھٹک جانے کی آپ کو بھٹک پتا نہیں ہے دس پرکار کی بات یں جب آپ کے سامنے رکھی جائیں آپ کیا کو بچھا ہے میری یہ دعا ہے ہالیلوی کئی لوگ بولتے مجھے ایسا بھی لگتا ہے مطلب ڈبا لگوائی کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے کئی لوگ ہم نے درشن دیکھا ہم نے ایسا دیکھا الٹا سیدھا درشن دیکھا جب الٹے سیدھے درشن کسی نے کہا ہم نے ایسا دیکھا آپ کے لئے میں نے ترنت اس کو کٹا issue کے نام میں گلت اگوائی نشت ہو جائے جب دیکھا اچھا تھا لیکن اس کے پیچھے جو تھا آتما پربوک نہیں تھا اور میری ٹون ہو کی پارن سو آرے بات سمجھ میں اور بھٹک ہو سکتا ہے سامنے آلا بھٹک جائے لیکن پرمیشر مجھے بچاتا ہے میری دعا ہے پربو آپ کو یہ بچائیں پریز اللہ تو جو کووہ پوٹ کر آیا تھا پاوڈر اور آیا تھا میرے پاس میسیج کی روپ میں اور ہیش کے نم کٹ جائے نسٹ ہو جائے کیونکہ اگر آپ غلط اگوائی کو کٹ تے نہیں ہو تو وہ غلط اگوائی پوری ہوتی ہے غلط بھوشوانی کو آپ کٹ تے نہیں ہو تو وہ آپ کی life میں گھٹے نہیں لگ جاتی ہے کیونکہ غلط اگوائی دے شیطان چپ چاپ نہیں بیٹھتا جو اسے مان لیتا ہے اس کے اندر کام کرتا ہے ایسے کئی پودھے ایسے کئی لوگ جو ہوتے اٹھتے ہیں جن کو شیطان بھٹکار کے کوشش کرتا ہے میں ان کو سرے سے نکار دیتا پربو نکار دیتا پربو کا آتما مجھ میں ہو کر اسے کٹ دیتا پریز اللہ میں دس جگے نہیں سنتا میں دس جگے کی بات نہیں کرتا میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ دس ہجار جگے بات سننا بند کرو پربو آپ سے چنندہ لوگوں کے دور بات کرتا ہلیلویہ پریز اللہ آپ کو دس لوگوں کی طرف جا بھٹکنے کی ضرورت نہیں میں نے چرچ میں دیکھا لوگوں کو آکرشت ہوتے ہوئے بڑی 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 چیزوں کے پرتی بہت آکرشن ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ جل پرمیشر دینا چاہتا ہے جل ہی آپ کے لیے سرکشت جل ہے گلت اگوائی گلت بھٹکاؤ مکش چر کچھ کیونکہ وہ کئی جگے جاتے ہیں ان کی life میں مکش چر ہے جب میں ان کی tongue سنتا ہوں یہ tongue سے سوتے کی نہیں یہ الگ ہے کیونکہ یہ کہیں دوسری جگے گئے تھے وہاں سے انہیں catch کیا ہے Praise the Lord بھٹکنے کی عادت جوڑے رہنے کی عادت ہر جگے سننے کی عادت انہیں بھٹکاتی ہے اور جو سوبھاؤ خود کے اندر ریبیلیس نیچر بھٹکنی کا نیچر وہ انہیں بھٹکا دیتا ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے اور ایک بار میں پچار کرنے لگا میں سالوں سے دیکھا ہے لوگوں کو بھٹکتے ہوئے اس لئے میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں پربھو سے پرارتنا کرو پربھو میری لائف سے تمام ایسے دوار بند کر دیجئے جو آپ کی اور سے نہیں ہے بھٹکاؤ کے راستے بند کر دیجئے اور ایک بار یاد رکھو یہ مجھوچ کہ شتر بھار سے بات کرے نہیں وہ آپ کے چرچ کے لوگوں کو استعمال کرے گا جو لوگ مجھے اگوائی دیتے ہیں وہ کوئی انجاتی لوگ نہیں ہیں وہ خاص رو تریتی سے آتمک لوگ ہیں جن کو اگوائی تو ملتی ہے لیکن خدا کی اور سے نہیں جو بات تو کرتے ہیں لیکن پرمیش کی اور سے نہیں جو بھٹک جاتے ہیں اور ان کو لگتا وہ صحیح میں انتر سکھا ہے کتنی بار وچن میں ہم نے پڑا ہے کہ شیطان بھی جوتر میں دودھ کا روپ دھارن کر کے ہمیں بھٹکانی کی کوشش کرتا ہے ایک بار ایک شخص نے درشن دیکھا اس کو سوک دودھ دکھ رہا تھا لیکن واسطہ میں سوک دودھ نہیں تھا اور ایک بیجی نے کہا مجھے تو بھئی سوپنا آیا تھا اور سوپن کے کارن میں نے اس لڑکے کا چناؤ کی اور وہ لڑکا جو اس نے چناؤ کیا تھا وہ غلط تھا جب وہ مجھ سے بات کری میں نے اس کہا وہ سب غلط تھا اس کی زمین ہل گئی کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ پرمیشے کے اگوائی میں decision لیا آپ پروارے پروارے بینہ آپ consult کیے یدھ میں جاؤگے آگوائی میں جاؤگے کیسے جیتوگے بچن کہتا ہے یکتی کے ساتھ یدھ کرنا چاہیے ویجے بہت سے منتریوں کے دورہ پرابط ہوتی ہے اس کا مطلب کاؤنسلنگ کے دورہ آپ کو ویجے پرابط ہوتی ہے پریز اللہ داؤد راجہ آتمک تھے لیکن تو بھی ناتان نبی سے پوچھا کرتے تھے کیا آپ سمجھ رہے ہوں ان کو اگوائی دینے والے ان کے پاس لوگ تھے لیکن اگر آپ اپنی سویم کے بھٹک جانے سویم کی اگوائی سے بھٹک جاؤ گیا ٹاول نے کیا شمویل کا انتظار نہیں کیا خود بھیٹ چڑھا دی کیا ہم پرمیش کے پربند کے آدھین رہیں اور پربو کی اچھا نوسر چلیں وچن کو ہم پڑھیں اور وچن کے نوسر چلیں سو پرکار کے مطر نہ بنائے وچن کہتا جو اپنے مطر بڑھاتا وہ اپنا سنکٹ بڑھاتا ہے جو اپنے فاتک چھوڑے کرتا ہے وہ اپنا سنکٹ کو نیوتہ دیتا ہے پربو کے داس پربو کے نبی نے کہا کیا تیری راجہ سے بات کر رہا میں اپنے لوگوں میں رہتی ہوں ارے اس شنیمین سے سیکھو اس ستری سے سیکھو راجہ نے کہا داس نے نبی نے کہا کیا تیری راجہ سے بات کرائیں اس نے کہا نہیں میں اپنے لوگوں میں رہتی ہوں پریز اللہ پریز اللہ وہ اپنے لوگوں میں رہتی تھی پریز اللہ پرمیشن نے جہاں اس کو جوڑا وہیں اسی کی آدینت میں رہتی تھی جب اس کا بچہ مر گیا وہ اپنا بوری بستر باندھ کر وہیں گئی جہاں سے اس کو آشیش ملتی تھی ہمیشہ پریز اللہ ربو آپ کی ساہیت کریں ربو جی ہماری ساہیت کریں کہ ہم بھٹکنے سے بچ جائیں پریز اللہ کیا ایسر تو نہیں کہ وہ ہمارے ہی من کی اگوائی ہے کیونکہ شیطان بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چاہے گا کہ آپ کو جو اگوائی مل رہی ہی آپ کسی کو بتاؤ مات پروارے پروارے چلے جاؤ پروارے پروارے نرنے لے لوں بہتر کیا ہے پرمیش کے پری لوگوں پربو جی کے پری بچوں پربو جی آپ کو برائی سے بچھائیں میری یہ دعا اور میں یہ پراتنہ کرتا ہوں کہ پربو آپ مجھے ہم سب برائی سے بچیں ان کے دنوں میں بہت بھٹکا ہو بڑے بڑے چمت کار ہوں گے بچن کہتا ہے بہت بڑے بڑے آشر کرم جو آشر کرم کے پیش بھاگتے ہوں بھٹک جائیں آپ کی نیو کیا ہے وچن کیا نیو ہے وچن اب وچن نیو ہے نا کی آپ کو اگوائی نیو ہے نہیں آپ درشن نیو ہے ٹھیک ہے کیا نیو ہے آپ کی وچن اگر آپ کی life میں ہے تو بھٹکو گے نہیں اور اگر وچن آپ کی life میں نہیں ہے تو بھٹک نیو کون رکھے گا ہالیلوی آ تھانک یو لارڈ یہاں پر لکھا ہے یرمیہ کی کتاب اس کا 23 و 28 و پت یدی کسی بھوشو اکتا نے سپن دیکھا ہو تو اسے بتائے پر جس کسی نے میرا وچن سنا ہو تو وہ میرا وچن سچ سن سن یهو کہ بھوشا اور گے ہمیں بھوشا چاہیے ہمیں ایک برا بھوشا دیجئے اور ہمارے گے شادی شادی کرنے آپ کو اپنے ویوا کے لیے اپنی شادی کے لیے وچن ہی نہیں کیسے آپ کیا گیرنٹی ہے کہ آپ نہیں بھٹکو گے بھٹکنے سے کچھ بچاتا ہے تو وہ وچن ہے جس پہ لیکن لیکن کوئی بھوشا سوک دودھ کا روپ لے کر آئے اور وہ ویسے ریعت نہیں کرے جیسے پربو کے دودھوں کو کرنا چاہیے تو وہ آتما پکڑی جائے جب ہمارے اور بہت دن ہو سکتا ہے کہ کچھ دن آپ کو سیپریٹ ہونا پڑے لیکن بہت دن تک اگر آپ اپنے آتمک لوگوں سے دور ہو اور کور رنگ سے دور ہو اور آپ بہت آتمک بن رہے ہو ساف دھان بچن کیا چاہیے دوسروں سے الگ ہو جاتا ہے وہ اپنی آتمک منٹر سے تھوڑا سے دور رہے ہم تھوڑا بات نہیں کریں ہم کیوں پریشان کریں ہم کیوں بار بار میسیج کریں کیا ضرورت ہے ایسا کچھ کوشن بھی نہیں ہم پوچھنے کے لئے کوئی ایسی ریکویس بھی نہیں ہے ہم کیوں کونٹیکٹ میں رہیں کیا ضرورت ہے یہ کرتی جاتی ہے اور کب آپ کو بھٹکا دیا جائے گا پتہ نہیں چلے گا سنگتی اس لیے ضروری ہے کہ آپ بھٹکو نہیں کیونکہ آپ کو درشن ہے آپ کو اگوائی ہے آپ کو سب کچھ ہے لیکن آدھین تا نہیں ہے تو آپ بھٹک جاؤ سمجھ رہا پربو جی کائم کام پربو جی ہم نے سیکھا تھا کہ order اور authority میں رہنا ہے ability اور power پر بھروسہ نہیں کرنا ہے order authority میں رہنا order مطلب ایک کرم جس میں ہم رکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں پوچھ کر کرتے ہیں کام ہم ایسا کر لیں ایک بات آپ مجھے بتاؤ اگر آپ وچن ہوگا تو آپ غلط کرو گے praise lord میں اشواس کرتا ہوں کہ اتنی باتیں جو ہوئی ہیں میرے خیال سے ہم لوگ نے بہت کو سیکھا ہے اور آششت ہوئے ہوں گے بھٹکنی کی عادت سے پروہ آپ کو بچائیں گے وچن کے آدھار پر جب آپ چلنا سیکھ ہوگے order میں رہوگے بہار نہیں جاؤگے گڑ بڑی نہ کروگے تو آپ سرکشت پائے جاؤگے اندھ کے دوروں میں شترو آپ کو یہ آدھت کان کی خجلی آدھت اس کے دورہ ہے آپ کو یہ غلط میسج کے دورہ بھٹکا دے گا کیونکہ جب کوئی شخص بات کرتا ہے وہ بولتا ہے تو اس کے اندر سے جو شبد نکلتے ہیں اس میں آتما ہوتی ہے جھوٹ بھوش شکت کے اندر پرمیش کی آتما نہیں ہوتی اور ان کے اندر غلط آتما ہوتی ہے اور وہ شبد جو ہے پرمیش کی اور سے جو نہیں ہے وہ آپ کو باندھ دیتے ہیں جب آپ کو سن لیتے بھٹکتے کیوں ہیں لوگ اتنا آسان نہیں ہوتا بھٹکنا لیکن کیوں بھٹکتے ہیں کیونکہ وہ اسے سنتے ہیں جو پرمیش کی وانی نہیں ہے اور پرمیش کی وانی جب آپ کو آزاد کرتی ہے تو دوسری وانی آپ کو بائنڈ کر دیتی آپ کے آنکھوں میں چھل کے آ جاتے ہیں آپ پرمیش آپ کو آشیز دیں آپ کی رکشہ کریں گو بلیس ی پرمیش ہم دھنیوا دیتے ہیں آج کے سنت دن کے لیے وچن کے لیے جو آپ نے دیا ہے میرے پرمیش آپ نے مجھ سے ہم سے بات کی میں دھنیوا دیتا ہوں پرمیش من وچن کر اسے گلتی اپراد بھٹکنے سے آپ بچائے گا آتم لوگوں کی سنگتی بہت ضروری ہے میرے پتہ خدا بہت ضروری ہے میرے پتہ ہم نہیں تو بھٹک جاتے ہیں خدا میرے پتہ گلت آتم سے گلت بھوش وانی گلت اقوائیوں سے بچائے گلت اقوائیوں سے بچائے بلس کیجے گا بچوں کو بلس کیجے گا میرے پتہ پتہ پرمیش پربو جی آپ بھائی مانے برائی سے دور رہیں بچان کے آدھار پر چلیں پویتر میں رہیں آپ ان کے ساتھ ہیں میں دھنیوا دیتا آپ ہماری ساتھ کیجئے خدا پربو جی آپ نے ایسا کر دیا دھنیوا دیتے ہیں ساری مہیمہ آدھر آپ کو دیتے ہیں پربو جی ان کا جی مناشی شیش تو بلس ہو پتہ آپ کنی انترن پائے جائے دھنیوا دیتے بچان کے آدھر پر جی برائی سے بچے رہیں پربو ایشو مسی جی کا آن گرہ اور پربو پتر آتما پرمیش جی کی گہری سنگتی ہو سا باگی دا ہم سب ایشو آزی گروں کے ساتھ پربو جی دوسر راگ من تک پرنی یوگانی ہوتی رہے آمین ایک بات یاد رکھیں میرے پریوں ان دنوں میں شترو شواس آپ بھٹکنے سے تب بچتے ہو جب آپ دس جگے سمپر مہنے کی بجائے پرمیش دس جگے آپ کو جڑا کہ آپ لگتا ہے کہ آپ ہی سپیش ہو جہاں دس جگے جڑنے کا موقع مل رہا میں آپ چیز بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کی life میں ان لوگوں کے مقابلے انتی زیادہ ہے جو دس جگے نہیں بھٹکتے تو بہت بڑی چیز ہوگی لیکن آپ ان لوگوں کو جو بہت جگے بھٹکتے ان کے مقابلے جو زیادہ کئی نہیں بھٹکتے اپنی رگلی میں چلتے وہ زیادہ انتی کرتے وہ زیادہ اگوائی میں چلتے پریز میں رہو ایک دن مجھے ایک ایسی بات آئی جس کے قارن میرا پورا بچپن سے جتنا میں پربو پر وشواس کیا وہ ایک منٹ میں ہل گیا جو میرا وشواس تھا وہ ایک منٹ میں ہل گیا اور میں اتنا زیادہ پرباویت ہو گیا کہ مجھے لگ رہا کہ میری سانس اکھڑنے والی ہے میرے سہین نہیں ہو رہا تھا مجھے لگ رہا تھا مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اس لیول پر وہ خطرناک چیز تھی اور جب میں پربو کے پاس گیا رات میں ساڑھے بارہ بج رہے تھی اور اور اتنی خطرناک سی بات تھی کہ میں ہل گیا اور مجھے میرے بخار سا چڑھ لگنے لگا رات میں ساڑھے بارہ بجے کی بات ہے اور میرے ہاتھ پھر کامپنے لگے ہاتھ پھر میرے تھنڈے ہونے لگے کیونکہ وہ بات اتنی خطرناک تھی جب میں پربو کے پاس گیا میں بائیبیل کھولی کیونکہ جب بھی میری لائف میں بھٹکا آیا میں بائیبیل کھولی پریز اللہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو کوئی بچائے گا تو وہ بائیبیل ہے مجھے کسی نے بچائے پرمیشن پرمیشن کی سامرد پر نربر مطلب جو تُو نے سنا ہے وہ منوشیوں کا گیان ہے لیکن تیرا بھروسہ اس پر نہیں ہو جو چیز مجھے پربا بھاویت کر رہی تھی پربو نے بتا دیا اس پر بھروسہ ان باتوں پر depend مت رہے بھروسہ خدا پر رکھ خدا کی سامرد پر رکھ مجھے تینگ گاڈ تینگ گاڈ آپ نے مجھے بچان دیا تینگ گاڈ ایک بات یاد رکھ چاہے سوپن درشن کتنے اچھے دکھتے ہوں لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو آپ کو ہنٹ دے دیتا ہے یہ درشن یہ سوپن یہ بھوشانی گلت ہے لیکن آپ کو پہلے سے کچھ پسند ہو آج کل جوانوں میں بڑا ہے پہلے سے لڑکا پسند پہلے س لڑکی پسند تو آپ س س س جگہ لیکن اتنی ہمت رکھو پربو کے پاس جا کر کہ پربو اگر آپ کی اور سے یہ چیز نہیں ہے تو آج ہی میرے جیون سے دور جائے اور اگر آپ کی اور سے نہیں ہے تو میں آپ پرتی اماندر بنوں گا بنوں گی اور اس میں سر رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور آپ مجھ سے بات کیجئے پربو جی اپنے شکتوں کے دوارہ تاکی میرے پربو وہ بات پتھر کی لکیر ہو جائے وچن کے آدھار پر اپنے شکتوں کے دوارہ تاکی میں بھٹکنے سے بچ جاؤں پریز لور آئی بس سمجھ میں جب آپ غلط اگوائی سے بچھو گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں دھیان دینی پڑیں دنے باد وہ بات چاہے کتنا ہی پاؤوڈر پوٹ لے ہنس نہیں بن سکتا جرا سا کون اس کا کالا کالا دکھ جائے گا تھوڑا سا پنگ اتنا سا بچ جائے گا وہ پاؤوڈر پہنچنے سے بچ جائے گا اور آپ پکڑ جواب گے پریز لور جواب ایسی درشتی مانگو پربو مجھے ایسی درشتی دے کہ میں ترٹیاں دیکھ پاؤں تو آپ اپنی اگوائیوں میں ترٹی دکھے گی دوسری اگوائی میں ترٹی دکھے گی آپ پتہ چلے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کی نئی سکھ چلا جاتا اور آپ لگتا تو ہے آپ صحیح کر رہے ہو لیکن آپ شانتی اگر آپ فوکس کر ہوگے کیا آپ شانتی مل رہی ہے اگر نہیں تو صاف دان کیا آپ پرمیش کے پیچھے چل پا رہے ہو اس انسان کے بارے میں سوچنے کے بعد بھی صاف دان میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی ہاللیلویا جیسا پربو جی نے مجھے برائی سب تک بچائے پربو جی آپ کو برائی سب تک بچائیں پربو جی نے مجھے بھٹکنے بستو سے بچائے پربو جی آپ بھٹکنے سے بچائیں کتنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے اور کئی بار وہ آتمی لوگ بھی ہوتے لگن اگر خدا مجھ سے نہیں کہتے تو میں وہ کام نہیں کرتا ہوں میرے پاس بھی باتیں آتی میرے پاس بھی آفر آتے لیکن جو آفر خدا کی آفر پورے ہوتے ہیں اور جو خدا کی اور سے نہیں ہاتھ جوڑے میں اپنے گھر میں اچھا ہوں praise the lord آپ بھٹکنے سے تب بچو گے نہیں تو آپ بھٹکنے کی عادت ہو جائے جب آپ اتنے سمپرق میں رہوگے آپ بھٹکنے کی عادت بنا لوگے praise the lord بڑا مشکل ہے لیکن اسمباؤ نہیں پربو ہمارے ساتھ ہیں فرمیشو پربو جی وہ خدا دوسری باتوں کو وچن کو پکڑ لیں پربو شمسی جی کے نام میں کامی thank you lord آپ کی صحیحت ملے آمین